اسلام علیکم دوستو ویڈیو میرا نام ہے تلت راجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یو ڈیوب چینل تو اس ویڈیو میں بہت ہی مزید کی انفرمیشن آپ کو دینے والا ہوں اور آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ کو امان مسکت کو کیوں وزیٹ کرنا چاہیے اور کیسے وزیٹ کرنا چاہیے اور کب وزیٹ کرنا چاہیے پوری ڈیٹیل میں آپ کو بتاؤں گا اس کے بعد آپ کے لیے بہت آسانی ہو جائے گی آپ وزیٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ تو سب سے پہلے میں آپ کو کیوں کا جواب بھی ہوں تو آپ کو کیوں وزیٹ کرنا چاہیے ابھی میں مسکت میں بیٹھا ہوں اس کا ایک خوبصورت سا پارک ہے اس میں بیٹھا ہوں تو کیوں کا جواب یہ ہے کہ ایک تو یہ بہت قریب ہے دبائی سے اور دوسرا بجٹ فرنڈلی کنٹری ہے اور تیسرا یہ ہے کہ ٹریبل اسٹری کے لیے بیسٹ ہے تو آپ کو ضرور وزیٹ کرنا چاہیے خوبصورت بھی ہے اور آپ کو ایک اچھا جواب ملے گی دبائی سے باہر آپ آئیں گے تو اچھا فیل ہوگا آپ کو اس لئے آپ کو وزیٹ کرنا چاہیے اپ کے کون کو جواب تو آپ کو مل گی آپ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کو یہ کب وزیٹ کرنا چاہیے اور کیسے وزیٹ کرنا چاہیے تو جو بجٹ فرنڈلی اگر آپ نے بجٹ میں رہ گے اس کو وزیٹ کرنا ہے تو جو بیسٹ بھی ہے وہ یہ ہے کہ آپ بس کے ذریعے اس کو وزیٹ کریں اور آپ کو میں اس کا پورا ایکسپلین کرتا ہوں سب سے پہلے آپ نے بس کا ٹکٹ لینا ہے ٹو وے ٹکٹ آپ لیں گے تو دو سا درم کا آپ کو ٹو وے ٹکٹ آپ کو مل جائے گا اس کے لئے آپ کو ایکزٹ فیس جو ہے وہ وہاں ہی پی کرنے ہے جہاں آپ نے ٹکٹ لینا ہے وہاں وہ آپ سے ایکزٹ فیس لے لیتے ہیں ٹھیک ہے جو کہ تھارٹی سکس درم بنتی ہے تھارٹی سکس درم کی جو ایکزٹ فیس آپ وہ آپ سے وہ لے لیں گے اور اس کے علاوہ آپ نے امان کا ویزا لینا ہے یا ای ویزا لینا ہے یا آپ نے ویزا آن آرائیول لینا ہے میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ ای ویزا لے لیں کیونکہ وہ آپ کو بہت جلدی مل جائے گا مجھے تو بارہ سے چودوں گھنٹے میں مل گیا تھا آن لائن ای میل پہ ہی تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ فیس تو دولوں کی ایک جیسی ہے آپ کو آن آرائیول جو ملے گا وہ بھی آپ کو اتنے ہی پیسے لگیں گے جتنے آپ کی لگتے ہیں ای ویزا پہ لیکن وہ آپ کو جو ٹربل ہوگا وہاں حیصل ہوگی ٹائم ویسٹ ہوگا بارڈر پہ وہ نہیں ہوگا آپ کو جسٹ آن لائن اپلائی کریں کچھ بھی نہیں جائے جسٹ بیسک سے ڈاکومنٹس ہیں صرف ڈاکومنٹس اور ایک پکچر اور آئی ڈی اور کچھ بھی نہیں ہے تو اس کے علاوہ اس کی پچاس درم کی فیس ہے تو یہ کل ملا کے اگر آپ ٹو وی ٹکٹ لیتے ہیں ٹھائٹی سکس درم کی ایکزٹ فیس دیتے ہیں اور پچاس درم کا ٹکٹ لیتے ہیں سوری پچاس درم کا ویزا لیتے ہیں تو یہ ٹوٹل ملا کے دو سو کوئی شیاسی بن جاتے ہیں ٹھیک ہے دو سو شیاسی ہوگے اس کے علاوہ آپ کو مسکت میں ہوسٹل مل جائے گا آپشن اتنے زیادہ نہیں ہے تین چار ہی ہوسٹل ہیں مسکت میں کوئی زیادہ اتنے ٹورسٹ یہاں پہ آتے نہیں ہیں تو اس حساب سے یہاں پہ جو اکومنڈیشن کے جو ہیں معاملات وہ تھوڑے کم ہیں اور آپ کو اس میں سے ہی کنسیڈر کرنا پڑتا ہے کوئی نہ کوئی تو ہوسٹل آپ کو پچاس درم تک مل جائے گا مینیمم میں آپ کو ریکومنڈ کروں گا کہ آپ دو دن کا سٹے کریں کیونکہ دو دن سے کم سٹے کرنے کا فائدہ نہیں ہے ایک دن کے لیے آپ آئیں گے تو وہ آپ کا سفر میں ہی گزر جائے گا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے آپ دو دن کے لیے یہاں پہ آئیں دو دن کا آپ کا ہوسٹل کا ہو گیا سو درم کا اور سو درم آپ رکھ لیں اپنے کھانے کا اور جو بھی آپ نے مطلب کھانا وغیرہ کھانا ہے جو بھی کرنا ہے وہ آپ کا سو درم کا ہو گیا اس کے لیے جو ہوتا ہے ٹیکسی وغیرہ لینی ہے آپ نے ویدین شہر ایک جو سے دوسری جو کا ٹرابل کرنا ہے وہ ساری چیزیں آپ اس کا ایک سو درم اس کا رکھ لیں ٹھیک ہے تو سو اس کا رکھ لیا سو آپ کا اکومنڈیشن کا ہو گیا اور کھٹل یہ ہو گیا تین سو دو سو چیسی آپ کا پہلے بن گیا تھا اور تین سو یہ آپ کا بن گیا تو آلموس چھے سو بن گیا چھے سو کا حساب رکھ لیں تو چھے سو میں آپ ایک بہترین کنٹری وزٹ کر سکتے ہیں جو ٹرابل اسٹری کیلئے آپ سے بہت بہترین ہے بیسٹ ہے اور آپ دو دن کا سٹے کر سکتے ہیں سٹی کھوم سکتے ہیں اچھی اچھی پکچرز لے سکتے ہیں مطلب بہت اچھی وائب لے سکتے ہیں تو یہ ایک بیسٹ آپشن ہے آپ کے لئے اگر آپ تو بیسے آ رہے ہیں تو بتا دیا میں نے آپ کو باقی میں آپ کو ایک چیز ریکومنڈ کروں گا کہ آپ اگر بس سے آتے ہیں تو ویل اینڈ گوڈ لیکن میں آپ کو ریکومنڈ نہیں کروں گا کہ آپ بس سے آئے کیونکہ آج کل وز ایر آ رہی ہے آپ بزر بی سے اس کا ٹکٹ بس سے بس کے ٹکٹ سے بھی سستا ہے تو آپ امیجن کر لیں گے روٹین میں اگر آپ دو ہفتے پہلے ٹکٹ لیتے ہیں تو وہ ٹکٹ آپ کو ملتا ہے صرف ساٹھ سے ستر درم میں ریٹرن ٹکٹ آپ لیں گے تو ایک سو بیس ایک سو تیس تک آپ کو ریٹرن ٹکٹ مل جائے گا ویل ایر کاب ہو جبی سے تو مستی لوگ اگر طبعی سے آ رہے ہیں تو ان کے لئے ابو جبی جانا توڑا حیصل ہوگا مشکل ہوتا ہے تو وہ آپ دیکھ لیں اپنا آپ نے جیسے بھی کرنا لیکن بس کا یار بہت مسئلہ ہے بس کو میں اس لیے ریکومنڈ نہیں کرتا کہ میں نے خود بس سے ٹرائول کیا ون وی صرف کیونکہ میں واپس بس سے نہیں جا رہا اس کا ریزن یہ ہے کہ بس میں لیگ سپیس بلکل بھی نہیں ہے اور نہ ہی بس میں کوئی سہولت ہے کچھ بھی نہیں ہے بلکل ایک نارمل سی بس ہے ایتنی ایسی بسوں پہ تو لوگ انٹرا سیٹی بس پہ جو ہے وہ سفر نہیں کرتے انٹرا سیٹی بھی جو ہے وہ سفر نہیں کرتے ایسی بسوں پہ تو یہ تو ایک ملک سے دوسرے ملک میں جا رہی ہے تو اس میں کچھ سولت ہونے چاہیے یار ٹرائولرز کے لیے کہ وہ آرام سے اور کمفرٹیبل طریقے سے سفر کر سکیں تو یہ بلکل بکواس بس ہے اس پہ ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے نہ واشروم ہے اور نہ ہی وہاں پہ رستے میں کوئی رکتی ہے کہیں پہ تو آپ اندازہ کلیں صرف پانچ منٹ کے لیے ایک جوہ پہ رکتی ہے اور پانچ منٹ میں آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے کوئی واشروم کی سولت نہیں ہے نہ بس کے اندر ہے نہ وہ آپ کو کہیں پہ لوگ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں بھائی جن واشروم آپ نے پہلے ہی کر کے آنا ہے بس میں ہم نے بس بھی نہیں رکنی اور نہ ہی یہ ہمارے بس جگہ ہے تو باقی آپ دیکھ لیں آپ نے پھر اگر آپ کر سکتے ہیں میں نہیں تو پھر ویلین گوٹ کیوں گے آلموسٹ آلموسٹ آٹھ کنٹے کے ساتھ سے لے کے چینے آٹھ کنٹے آپ نے بس میں رہنا ہے آٹھ کنٹے کا سفر ہے تو وہ اگر آپ کا اچھا نہیں ہوگا تو پھر بہت مسئلہ ہو سکتے ہیں تو میں تو نہیں ریکومنٹ کروں گا کیونکہ میرا سفر بس کا بہت پکواس گزر ہے اور جو ہے وہ میں تو آئندہ کبھی بھی ایسی بس پر سفر نہیں کروں گا کیونکہ میری تو لیکس پیس کی ویرے سے اتنی پرابلم ہوئی ہے میں پراپر سو بھی نہیں سکا جاگ بھی نہیں سکا تو بڑا جو ہے نا ایک مسئیبت والا سفر تھا لیکن ہر گزر گیا جیسا بھی تھا تو میں ریکومنٹ کروں گا کہ ویز ایئر سے آئے ویز ایئر میں چلو کوئی کھانا مغیرہ تو نہیں ملتا کوئی بھی اس طرح کی سولت تو نہیں ہوتی لیکن ایٹ لیسٹ وہ ایک جہاز کا سفر ہوتا ہے بس کے سفر سے ہزار گنا وہ بہتر ہوتا ہے ٹھیک ہے تو باقی آپ دیکھنے اپنے جیسا بھی کرنا ہے تو چھے سو درہ میں آپ اومان کا ویزٹ کر سکتے ہیں اور اس کی جو بیترین اور فیمس پلیسیز ہیں وہ آپ کو ویزٹ کر سکتے ہیں ایک سٹور کر سکتے ہیں تو ہوپولی آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اب آپ کا کوئی بھی کوئی بھی کوئیسٹن ہے اومان کے ریلیٹیڈ اور ویزٹ کے ریلیٹیڈ یا کسی بھی چیز کے ریلیٹیڈ تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں میں آپ کو پراپر گائیڈ کروں گا اور انشاءاللہ آپ کا مسکت اومان کا سفر بہترین اور حیر آفیت سے گزرے گا تو ملتے ہیں پھر نیکس ویڈیو میں تب تک لئے اللہ حافظ